میں جھوٹ نہیں بولوں گی میرے رونٹھے کھڑے ہو گئے کہ رینٹ آگار سنا تھا اب پرائیم منسٹر ہاؤس is on رینٹ دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی آپ نے سنا ہے وزیراعظم ہاؤس کو کرائے پر چڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جی ہاں بالکل ٹھیک سنا آپ نے کہ زمین بیچ ڈالی زمن بیچ ڈالا لہو بیچ ڈالا بدن بیچ ڈالا شجر بیچ ڈالا چمن بیچ ڈالا کیے تھے وعدے زمین و مقام کے میری جائے مدفن کفن بیچ ڈالا میں روٹی اور کپڑے میں ال جا رہا ایک نیازی نے میرا بطن بیچ ڈالا نمستکر دوستو آپ سبی کا ہمارے ورلڈ نیو جان انڈیا چینل پر بہت سواغت ہے جیتے آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو اچھا لگیا تو لائک اور سیڑ تو بنتا ہے دوستو تو چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک پر وزیراعظم بننے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں عمران خان نے ایک یہ اعلان بھی کیا تھا کہ وہ تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دیں گے اور اس کے لیے وہ وزیراعظم ہاؤس کو بھی یونیورسٹی بنا دیں گے تین سال کا ارسہ گزر جانے کے باوجود وزیراعظم ہاؤس میں بننے والی یونیورسٹی تاحال فائلوں تک ہی محدود ہے کیونکہ؟ کیونکہ وزیراعظم عمران خان کا فوکس پہلے دن سے ہی ذریعہ تعلیم نہیں ذریعہ آمدن پر رہا ہے جسے بڑھانے کے لیے وہ کبھی وزیراعظم ہاؤس کی پرانی گاڑیوں کی نلامی کرا دیتے ہیں اور کبھی وزیراعظم ہاؤس کی بہنسے بیش ڈالتے ہیں مگر اب وہ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں وہ ذریعہ آمدن بڑھانے کے لیے پاکستان کے چیف ایگزیکٹیف کی سرکاری رہائش کا یعنی وزیراعظم ہاؤس کو کرائے پر چڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جی ہاں بلکل ٹھیک سنا آپ نے وزیراعظم ہاؤس جہاں یونیورسٹی بھی بننی ہے جہاں یوتھ نے تعلیم کی دولت سے مالا بال بھی کبھی ہونا ہے اسی وزیراعظم ہاؤس کو اب کرائے پر چڑھا کر مال بنانے کی پلاننگ ہے وزیراعظم ہاؤس میں اب انقریب ناشنل اور انٹرناشنل فود ایونٹس ثقافتی ایونٹس نمائش ونٹیج کارز کی نمائش اور تو اور فیشن شوز تک ہوتے ہوئے یہ قوم دیکھے گی ملکی اور غیر ملکی کمپنیز چند ہزار پاؤنڈز ڈالرز اور روپوں کے عوض وزیراعظم ہاؤس کو کرائے پر لے کر کوپوریٹ تقریبات تک منقض کر سکے گی وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزیراعظم ہاؤس پر ٹو لیٹ یعنی کرائے پر دستیاب ہے کا بورڈ بہت جلد آویزہ کر دیا جائے گا اس بڑی خبر اس آئی برو ریزنگ خبر اور اس دل دہلا دینے والی خبر کے ساتھ میں آپ سب لوگ کو خوش آمدید کہتی میں جھوٹ نہیں بولوں گی میرے رونٹے کھڑے ہو گئے کہ رینٹ آگار سنا تھا اب پرائی منسٹر ہاؤس is on رینٹ آئی میں دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی آپ نے سنا ہے that anything which is within the premises of پرائی منسٹر ہاؤس کچھ بھی اس کے پرائی منسٹر میں اس کو کرائے کے لیے باقی دنیا کے لیے باقی عام پبلک کے لیے کھولا جارہا اور specifically elite کلاس کے لیے یہاں پہ وزیراعظم ہاؤس کو کرائے پر دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور آپ لوگ ہیں کہ اپنے بیانیے میں بھسیں ہیں کہاں ہیں opposition میں موقع نہیں ملا یہ وزیراعظم ہاؤس پر بات کرنے کے لیے تو بات یہ ہے کہ زمین بیچ ڈالی زمن بیچ ڈالا لہو بیچ ڈالا بدن بیچ ڈالا شجر بیچ ڈالا چمن بیچ ڈالا کیے تھے وعدے زمین و مقام کے میری جائے متفن کفن بیچ ڈالا میں روٹی اور کپڑے میں الجا رہا ایک نیازی نے میرا بطن بیچ ڈالا پرابلم یہ ہے کہ آپ آئے ہیں اور وہ دن مجھے یاد ہے میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں ایک فیمس میڈیا پرسنیلٹی ہے وہ پرائیمر سر ہاؤس کے ایک باتروم میں بات ٹب میں لٹے ہوئے تھے اور وہ شو یہ کر رہے تھے کہ یہ غالباً کوئی صدام حسین کا محل ہے جس میں آج عوام کو پہلی دفعہ ایکسس ملا ہے اور وہ بات ٹب میں انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے جس طرح تصویر کچھوائی وہ آج بھی میرے ذہن میں اچھی طرح تازہ ہے اور ایک ایک کمرے کا وزٹ کیا جیسے پتہ نہیں اندر کیا چیزیں دبائی بھی تھی اس کے ہفتے بعد ہم نے بھینسے بیچی بینیس سلیم صاحبہ اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ یہ دیکھیں یہ بھینسے ہیں جو دودھ دیتی ہیں یہ بھینسے ہم بیچنے جا رہے ہیں ان سے جو ریونیو آئے گا پاکستان کا کرزہ ہتاریں گے اس کے بعد ہم نے ساری گاڑیاں کھڑی کی لون کے اندر اور ہم نے کہا جی یہ ہم گاڑیاں بھی آکشن کرنے جا رہے ہیں اور بڑا ریونیو کٹھا ہوگا نتیجہ کیا نکلا انگریزی کی ایک ٹرم ہے پینی وائز پاؤنڈ فولش ہم نے اس کے بعد جب بھینسے بیچی تو ہم نے کہا یہ تو وزیراعظم ہاؤس میں چائے بھی بنتی ہے چائے میں دودھ بھی ڈلتا ہے اس کا تو ٹینڈر کرنا پڑے گا بزار سے تو دودھ نہیں پنجاب میں تو آپ چھوڑی دینا یہاں تو ایسی رول ہے کہ سائی بزدار کا جب دل کرتا ہے وہ نئی گاڑی خرید لیتا ہے نئی نئی بولٹ پرو بی ایم ڈبلیوز آ رہی ہیں جو ہماری پٹیچر گاڑیاں بیچی تھی اس سے کتنا ریونیو آیا اور آپ نے کتنی نئی گاڑیاں خریدی ہیں معازنہ کر لیں میں کمرشل جیٹ پہ جاؤں گا میں چارٹرڈ جیٹ استعمال نہیں کروں گا آتے بڑی بری ہیں آتے بہت بری ہیں جانگیر ترین کے جہاز میں ساری زندگی گزاری ہو تو پی آئی اے کے جہاز پہ دھکے کھانے کا کس کا دل کرتا ہے ائر فورس ون پاکستان ائر فورس کے جہاز پہ محصوف نے چھینک بھی مارنی ہو تو وہ پاکستان ائر فورس ون پہ جاتے ہیں الیکشن کیمپین چلانی ہو تو سرکاری ہیلیکوپٹر پہ لینڈ کرتے ہیں مزفر آباد میں تو یہ دیکھیں نا قوم کو اتنا بے وکوف نہ بنائیں ہم بہت بے وکوف ہوں گے اتنا نہ بنائیں جتنا آپ ہمیں سمجھتے ہیں اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہمیں کریڈٹ دے دیں کہ آپ لوگوں نے تباہی کے دھانے پہ ملک کو لاکے کھڑا کر دیا ہے اپنی ناقص پولیسیوں کی وجہ سے اور پرائی میں صرف اس کی اطلیت سن لیں وہ کوئی شہانہ محل نہیں ہے بینی صاحبہ آپ بھی وہاں گئی ہیں چھتے وہاں کی لیگ کرتی ہیں بڑا ہال وہاں پہ ہے کوئی نہیں ناقص فرنیچر ہے وہاں کوئی بھی بڑی کارپوریٹ کمپنی میری اگر کارپوریٹ کمپنی ہو تو میں سرینہ چلا جاؤں گا میں کئی اور چلا جاؤں گا میں کبھی بھی پرائی میں صرف اس میں وینڈ نہیں کروں گا میں کیوں کروں وہ وہاں کے اتنے حالات خراب ہیں یہ ایک کام ہو سکتا ہے اگر شیشے کی دیواریں بن جائیں تو لوگ بڑے اچھے پیسے دیں گے مراد سعید اینڈ کمپنی کو دیکھنے کے لیے انٹرٹینمنٹ پپس کے لیے آپ ٹکٹ لگائیں مراد سعید پہ گنڈا پور وغیرہ پہ میں آپ کو یہ زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا لوگ بڑے بڑے دور سے آئیں گے پیسے لے کے کہ جی یہ ایک کلاس انٹرٹینمنٹ ہمیں اور کام ملے گی یہ کام ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مجھے اس کی منطق سمجھ نہیں آتی آئیم سوری چلی اب آپ سے آپ سے ریلیٹڈ سوال پوچھ لوں یعنی مجھے پتہ چل گیا آپ بھی سے پروگرام میں بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس کو قرائے پر بھیجنے کے لیے تنقید کریں گے پارلیمان میں یا ویسے کوئی ایفٹ نہیں کریں گیا تھا لیکن میں آپ سے آپ سے ریلیٹڈ سوال پوچھ لیتی ہوں ایک بات ہو گئی چاہے شباہ شریف صاحب کا انٹرویو ہو چاہے ان چاروں کی بات سے ایک بات واضح ہو گئی کہ پی ایم ایل این میں بیانیے کی جنگ تو ہے اب وہ آپ کا طریقہ ہے یا آپ کی اقلمندی ہے کہ آپ بڑے طریقے سے بڑے پیار سے بڑے سٹائل اور سواگ کے ساتھ اس کو ایسے بیچتے ہیں کہ بھئی it's a positive thing کیونکہ ہماری پارٹی کے اندر اختلاف ہے لیکن سر آپ کا ووٹر سپورٹر کنفیوز ہے آپ کی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے لیکن بدنام آپ نے اداروں کو اور شخصی لوگوں کو کر دیا کیونکہ شباہ شریف صاحب نے کہا کہ اگر حکمت عملی ٹھیک ہوتی تو آج نواز شریف چوتھی دفعہ وزیراعظم ہوتا لیکن آپ نے بدنام کسی اور کو کر دیا تو سر آپ اس اختلاف کو ختم کریں گے کہ آپ بھی وہ جو تھوڑی سی بے بکو ویسے بہت اقلمند ہے عوام لیکن جو تھوڑی بہت confusion میں عوام ہے اس کو مزید confuse کریں گے کہ ان کے لئے clarity پیدا کریں گے بہت شکریہ میں بالکل وہی کروں گا جو آپ نے کہا ہے problem کیا ہے یہ کوئی party میں اختلاف رائے یا party میں مختلف قسم کی politics کی towards approaches ہونا کو آج کی بات ہے یہ کوئی overnight پیدا ہوا ہے یا یہ مسئلہ کو کل پرسوں کھڑا ہوا ہے یا یہ کشمیر کے election کے بعد کھڑا ہوا ہے یا یہ کوئی سیال کوٹ کے election کے بعد کھڑا ہوا ہے یہ تو دیکھیں زبان زدہ عام ہے اور ہمارا دوہزار اٹھارہ میں election slogan کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں ہمارا election slogan تھا vote کو عزت دو خدمت کو vote دو اور اسی slogan پہ پاکستان کی عوام نے ہمیں elect کیا پنجاب میں ہم single largest party تھے پنجاب میں بعد میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا پنجاب میں ہم اس بات کے اہل تھے کہ ہم حکومت بناتے حکومت ہماری تھی mandate ہمارا تھا اس کی دھجیاں اڑائی گئیں وہ آپ کو پتا ہے